اچھا آگے کوئی وقار ہے ان کوئی جنازے بھی پڑھائے ہیں آپ نے بے شمار جنازے پڑھائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد نصیر آپ کے ساتھ میں حادث ہیں ناظرین ایک بہت عجیب سی ویڈیو میری نظر سے گزری میں نے سچا میں آپ سے شیئر کروں اور اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یقیناً بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی مگر کچھ لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھیں میں ان کے لیے اس ویڈیو کو ایک مرتبہ سے پھر چلا رہا ہوں ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے کہ ایک جامعہ مسجد کا امام مسجد جو تھا وہ خواجہ سرا تھا یعنی لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم خواجہ سرا کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو ذرا مسئلہ بتاتا ہوں ذرا ویڈیو دیکھیں اچھا آپ تے اکیتاً شرم نہیں آئی تو اے پیان جو دے پیڑے ارکتائی پہ آگئے ہیں اب نہیں یہ کیا ہر قتم ہے کوئی کپڑے پھار دیکھ رہا ہوں نہیں یہ لدہ بھی سویے جا گئے نہیں یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے یہ بھی انسان ہے اچھا نکاح کتنے پڑھائیں ان کو اس طرح اتنی بوری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے یہ باری سو سیٹی سے نہیں ہے بشمار نکاح پڑھائیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کے بھی کوئی عزت ہے ان کا بھی کوئی وقار ہے بشمار جنازے پڑھائیں دو ایک نوت ناؤ ذرا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے دوستی کرو میری مخلوق سے پیار کرو آپ سے ہماری دوستی ہے آپ کا کوئی دیل ہے میں فری آپ یہ فقالت کرتا ہوں اور بتائیں انسانیت کے ناتے فری کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ کو ڈانس روا کبھی آتا ہے کرنی ہاں وہ بھی آتا ہے تھوڑا لٹی ہو جی تھوڑا لٹی ہوں میں پچا الہمدلالہ وہ بھی آتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ایک ریکشن کا پچاس دار میں لیتی ہوں میں نے بعد اس مجد کے امام ہے اب اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام مزد رہے ہیں ادھر زیادہ پیسہ کمائی آئی ہے ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمائی آئی ہے اس میں تو صرف زلت ہے زلت ہے جو علماء کرام ہیں وہ زلیل ہو رہے ہیں عوام الناس ان کے کوئی جو ہے ان کے کوئی عزت عبرو نہیں ہے ترخواہ پندرہ سے ستنہ ہزار عوام ہماری دیتے ہیں کس لئے آپ نے سوچا کہ یہ کام ٹھیک ہے اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے ان کا کوئی بقار نہیں ہے تھوڑا سا زرہ ڈانس کر کے دکھتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ نظری سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی کمی ہے حالانکہ گیارہ سار جس نے کتابیں پڑھی ہیں جس نے قرآن حق کی ہے اس کی کوئی بقار نہیں ہے میں حافظ قرآن گیارہ سار کتابیں پڑھی ہیں میں نے دانس تھوڑا سار دکھاؤ میں لوگوں کے روئیوں سے تنگ آیا کہ اتنا علم پڑھا میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا جہاں سے مرضی آپ لے ہیں میرے ساتھ مقابل کروانے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا کوئی علم والا جی تنہا سن مبینہ طور پر جامعہ مسجد کا امام مسجد ہے جو خاجہ سرا ہے یعنی جو مقتدی ہیں ان کو بعد میں معلوم پڑھا کہ بھئی ہم تو خاجہ سرا کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتلاوں کسی کو کم ذات مت سمجھئے کسی کو کم علم مت سمجھئے نادانے اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہو جن کو ہم دیکھنے سے قاسر ہیں یا جن کو ہم خاجہ سرا سمجھ رہے ہیں یا جن کو ہم خسرا سمجھ رہے ہیں یا جن کو ہم ہجڑا سمجھ رہے ہیں یا جن کو ہم مورت سمجھ رہے ہیں یا جن کو ہم گے سمجھ رہے ہیں یا جن کو ہم ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ معاشرے کا ایسا دھتکارہ و پھٹکار زیادہ شخص سمجھ رہے ہیں کہ جن کو معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا ہم اور آپ کو ہی نہیں ہوتے ہم کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنے علم کے مطابق کسی کو جج کریں رب ہے نا وہی زبق وہی فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کو فیصلہ کرنے کے ہم زمینی خدا نہ بنیں مگر ناظرین یہاں چونکہ میں عالم دین تو نہیں مگر میں طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے اور ارمائی کرام کے ساتھ ارقریزی کرنے کی حیثیت سے بھی آپ سے جو شیر کرنے والا ہوں وہ یہ کہ امام مسجد کا مرد ہونا ضروری ہے امام دیکھیں جہاں تک جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن امام مسجد کا لیکن یہ کہ اگر اس کا سچ آپ کے سامنے آ گیا دیکھیں وہ ناچتا ہو وہ ناچ کے پیسے کمائے وہ ننگا ناچ کر کے پیسے کمائے وہ مجرہ گر کے پیسے کمائے تو پھر بھی ہم کو تکلیف پھر بھی ہم کہیں گے یہ اپنا جسم بیشتا ہے پھر بھی ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جسم فروشی کر رہا ہے اور وہ اللہ کے نام پر پیسے کمائے پھر بھی ہم کو تکلیف ہم کیسے راضی ہوں گے ہم نہیں راضی ہوں گے ہم نے راضی ہونا ہی نہیں ہم تو رب کی رضا پر راضی نہیں ہوئے یہ تو بنتے ہیں مگر میں یہاں پر ایک مرتبہ سے پھر یہ کہوں گا کہ امام مسجد کا مرد ہونا بہت ضروری ہے امام مسجد مرد ہو تو مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ مسجد ہے نا بھائی مسجد مسجد تعلق مرد مرد ہے نا بھائی تو مرد جائے گا مسجد میں اور وہ امامت کرے گا اور پھر مقتدی بن کر لوگ پیچھے نماز ادا کریں گے تو اس کا تعلق عورت سے نہیں ہے اس کا تعلق خاجہ سرا سے نہیں ہے کسی تیسری کمیونٹی سے نہیں ہے مرد امام مسجد ہو سکتا ہے اور مرد ہی امام مسجد ہوتا ہے جو شریعت اور دین ہم کو بتلاتا ہے اگر میں غلط ہوں تو اگر کوئی علم الدین ہم کو سن رہا ہے وہ میری تصحیح فرما سکتا ہے وہ بہت مربانی ہوگی اگر میرا تصحیح فرمائیں گے کومنٹ سیکشن میں آ کر مگر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ ذات پاتھ رنگ و نسل اور شکل صورت کی بنیاد پر کسی کو جج مت کریں آپ جنڈر کی بنیاد پر جج مت کریں آپ ایسے جج نہ کریں کہ کسی کو آپ فقیر سمجھیں فقیر سمجھیں اور اپنی ذات کو اس شخص کی ذات پر فوقیت دیں مت کریں ایسا ختم ہو جائے گا سب کچھ رب ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے حیل قیوم ہے وہ قادر ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ حیل قیوم ہے وہ قہار ہے وہ وہاب ہے وہ رزاق ہے بھائی تو سب کچھ ہے اسی کو کرنے دیچے فیصلہ ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے لیکن اگر یہ امامت کرا تا رہا ہے تو غلط کرتا رہا اگر یہ امامت کرا تا رہا اور یہ خاجہ سرا ہے تو یہ غلط کرتا رہا بڑ اس کا حروقیز مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار پیٹ کی جائے اس کو مارا دھاڑا جائے اور اس کو مار دھاڑ کر مسجد سے نکالا جائے چینل کو سبسکر کر لیجئے گا بیٹن پر ہر دن نہ بولے گا تاکہ آپ نے آنے والی لیٹس ریپیٹ سے میں تو اس ہو سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم موسیقی